الوقت یدعو مصلحا و مجددا فرنو بنظر طاہر و جنانی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہمارے ساتھ ہمارے محترم بھائی کاری علی اسخر صاحب ہیں اور آج ہم ان کا قبول اسلام احمدیہ کا واقعہ سنیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ پہلے تعرف کرا دیں آپ پہلے کس فرقے سے تھے اور پھر آپ نے جماعت اسلام احمدیہ کیسے اور کیوں قبول پہلے میں شروع میں میں نے قرآن پاک جو ہے وہ میں نے حفظ کیا ہے اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی اور میرے والدین جو ہیں وہ بھی اسی فرقہ میں تھے تو میں پڑا بھی وہیں پہ ہوں تو اس کے بعد جب میں حافظ بنا پھر میں حافظ بننے کے بعد پھر میں نے آگے تجوید پڑی کہ رات کی اس کے بعد پھر میں نے آگے پڑھانا شروع کر دیا تو مختلف جگہ پہ میں نے پڑھایا ہے اس کے بعد کیونکہ علماء کے ساتھ میرا بہت گہرا تعلق تھا تو پھر جب میں نے لوگوں کو دیکھا بڑے غور سے دیکھا میں نے کہ یہ جب اکٹھے ہوتے ہیں اہل سنت اہل دیوبند اہل حدیث اہل تشی تو یہ کٹھے بیٹھ کے بہت پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں لیکن جب یہ علیدہ علیدہ اپنی مسجدوں میں چلے جاتے ہیں تو پھر یہ ایک دوسرے کو کافر بولتے ہیں اور بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ مرزنیوں قادیانیوں سے بھی بڑے کافر ہیں ایک دوسرے کو جب یہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں تو پھر یہ ایسے بولتے ہیں تو مجھے یہ چیز بہت زیادہ ڈسٹرب کنفیوز کر رہی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ایک دوسرے کے سامنے بیٹھتے ہیں اس وقت ان کی ایسی باتیں نہیں ہوتی جب علیدہ علیدہ مسجدوں میں چلے جاتے ہیں تو پھر یہ ایک دوسرے سے ایسے اختلاف کرتے ہیں جیسے یہ ایک دوسرے کے بہت شدید قسم کے مخالف ہیں اور جب یہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ جماعت احمدیہ کی مخالفت میں اکٹھے ہوتے ہیں ورنہ تو یہ اکٹھے ہوتی نہیں تو یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں چل رہی تھی تو میرے پاس ایک جہاں میں پڑھاتا تھا میرے ایک دوست بن گئے تھے پادری صاحب اترست تھنام ان کا تو وہ میرے پاس جس مدرسے میں میں پڑھاتا تھا وہاں پہ وہ آ جاتے تھے اس وقت جمعے کی چھوٹی ہوا کرتی تھی تو اب بھی عام مدرسوں میں جمعے کی چھوٹی ہوتی ہے جمعے رات کو شام کو اثر کے بعد یا اثر سے پہلے نماز پڑھ کے اثر کی چھوٹی کر دیتے ہیں تو وہ میرے پاس آتے تھے تو کافی ہماری باتیں ہوتی تھی ویسے دوست تھی کہ مذہب والی کوئی بات نہیں ہوئی ان کے ساتھ میری تو میرے پاس قرآن پاک اب بھی گھر میں میرے پاس موجود ہے وہ یہاں پہ بھی تو وہ میرے ہر وقت میرے پاس رہتا تھا تو میں آتے جاتے قرآن پاک ریوائز کر لیا کرتا تھا تو میں نے ان کو ویسے ہی سادہ قرآن پاک میں نے پادری صاحب کو دیا میں نے کہا چلیں آپ اسلام قبول کر لیں اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں جگہ دے گا تو وہ بہت خوش ہوا اس بات سے کہ آپ نے مجھے اسلام کی تبلیغ کیا آج سمپل میں نے ایسے ہی بولا اس کے علاوہ میں نے اسے کچھ نہیں کہا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ کون سے والا میں اسلام قبول کروں تو میں نے کہا اسلام تو ایک ہی ہے کہتا ہے نہیں ایک اسلام نہیں ہے آپ کے ادھر کافی سارے اسلام ہیں تو میں نے پوچھا ان سے کہ آپ مجھے بتائیں کون سے اسلام ہے انہوں نے کہا جو آپ کے ادھر اہل حدیث وہاں بھی جو ہیں وہ دوسرے تینوں کو قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے حدیثیں پڑھ کے کافر ڈکلیئر کرتے ہیں تو جو دوسرے ہیں تینوں وہ ان کو کافر ڈکلیئر کرتے ہیں حدیثیں قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے ہیں تو اگر میں ادھر جاؤں تو رہوں گا تو میں کافری پھر اس نے مجھے بولا کہ آپ کے اسلام کی تاریخ ٹھیک نہیں تو میں نے کہا آپ مجھے بتائیں کہتا ہے کہ نبی کریم جن کو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جن کو نبی مانتے ہیں تو ان کے نواسے کو کس نے شہید کیا میں نے کہا وہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے تو پھر جو آپ کے خلیفہ تھے عثمان رضی اللہ ان کو کس نے شہید کیا میں نے کہا وہ بھی کلمہ ہی پڑھتے تھے میں نے کہا یہ دونوں حدیثیں ہیں کہ میرا نواسہ بھی شہید ہوگا اور عثمان بھی شہید ہوگا تو میں نے کہا یہ پوری ہونی تھی بارحل اس چیز نے مجھے کچھ سوچنے کے اوپر مجبور کر دیا تو اس کے بعد اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے لیکن اب میں کون سے والا مسلمان بنوں باقی سارے جو ہیں وہ اگر میں اہل سنت دیو بند میں جاتا ہوں تو باقی تینوں مجھے جو بڑے فرقے یہاں بتائی جاتے ہیں اہل سنت اہل حدیث دل اور دماغ میں سے فرقے نکال دیئے میں نے کہا کہ اب میں نے سمپل مسلمان رہنا ہے کسی فرقے میں نہیں جانا نہ اہل تشریح نہ اہل حدیث میں جانا نہ یعنی کہ چار فرقے بڑے بتائے جاتے ہیں میں نے کہا میں اب ان میں نہیں جاؤں گا پھر مجھے یہی یہ فرقوں کے متعلق مجھے یہ شوق پیدا ہوا کہ کون کون سے فرقے میں کیا کیا چیزیں ایسی ایک دوسرے کے خلاف پائی جہاں پہ میں جمعہ پڑھاتا تھا وہاں پہ مجھے ایک ایم دی ملا تو جب میں جمعہ پڑھا کے باہر واپس آ رہا تھا اپنے گھر کو تو اس نے مجھے روک لیا کہتا ہے کہ پنجابی میں وہ بولا کہتا ہے ساڑھی بھی گالے سنوگے میں نے کہا سنتا ہوں مجھے یہ پتا تھا کہ یہ احمدی ہے اور جس مسجد میں خطبہ دیتا تھا اس کے نیچے جو دکانے تھی ان میں سے ایک دکان اس کی بھی تھی سموس پکوڑوں کی تو مجھے انداز ہوا کہ اس ہی بندے سے جمعہ کے بعد جو ہے نا وہ سموس پکوڑے اسی دکان سے لے کے آتے ہیں تو میں نے ان کو بولا کہ آج کے بعد اس سے آپ نے میرے لیے کوئی چیز نہیں لے کیا نہیں ٹھیک ٹھیک ہے یا اس کو دکان سے باہر نکال دیں تو کیونکہ اس کی نیچے دکان ہوگی ہماری اوپر ایسے نماز نہیں ہو سکتی تو خیر انہوں نے اس کی دکان جو وہ خالی کروا دی جب میں جمعہ پڑھانے کے بعد باہر نکلا جیسے میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا اسی لڑکے نے مجھے بلایا اس نے کہا کہ آپ میری بات بھی سنیں میں نے کہا جی سنائیں کہتا آپ کے پاس 20 منٹ ہیں میں نے کہا تو آدھا گھنٹا لے لے مجھ سے تو خیر وہ مجھے اپنے گھر لے کے گیا تو وہ مجھے ایسے کہنے لگا کہ دیکھیں ہمارا بھی کلمہ یہی ہے ہم بھی یہی قرآن پاک پڑھتے ہیں تو میں نے اس کی بات کو اگنور کیا اور دل میں میں نے یہ محسوس کیا یہ ڈر کے اور خوف کی وجہ سے یہ ساری چیزیں بول رہے ورنہ بیچ میں سے کلمہ بھی ان کا اور ہے اور قرآن پاک کیوں کہ میں نے اس سے پہلے وہ دیکھا ہی نہیں بیچ میں سے کھول کے کہ یہ اصل ہے یا خود سے بنایا گیا ہے ٹھیک ہے تو میں نے میرے ذہن میں یہ بھی آیا کہ جس طرح وہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور سارے مل کے اس کے بعد پھر اپنا احمدیوں کو کافر بولتے ہیں تو ان کا بھی دیکھیں کہ ان میں کیا ایسے نقص پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اصل میں 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 تلاش کر رہا تھا کس کس میں کیا نقص پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو کافر بولتے ہیں تو وہاں پہ پھر میں جماعت کی مسجد میں چلا گیا خیر انہوں نے مجھ سے کوئی مذہبی بات نہیں کی انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے بتا سکتے صاف سیدھی سی بات تو ویسے بھی میری داڑی ماشاء اللہ ٹھیک تھی تو اس کے بعد وہ پورا میرا اپنا لباس تھا وہی مولوی والا تو وہ اس وجہ سے بھی خائف تھے شاید یہ کوئی مسئلہ نہ ہمارے لئے کھڑا کر دیں خیر وہ ہاں پہ خدام تھے تو اس وہ اس وجہ سے بھی تھوڑا سا خائف تھے تو کہ ہم آپ لیکن ایک وہاں پہ بزرگ ملے مجھے مجھے کہتے کہ آپ ایسا کریں مرکز میں جائیں وہاں پہ بات کریں جائیں تو اپنا جو بھی آپ کی سوالات ہیں وہ کریں ان کے ساتھ جا کے میں نے کہ ٹھیک ہے مجھے آپ اڈریس دے دیں تو میں ادھر گیا ہوں روزہ رکھ کے گیا ہوں کہ میں نے ان کے ساتھ کچھ چیز کھانی پینی نہیں ہے تو وہاں پہ مرکز میں گیا ادھر جا کے میں نے لوگوں سے پوچھا تو ایک صاحب جو تھے وہ مجھے ملنے کے لئے آگے ہم الیدہ بیٹھ گئے تو وہی قرآن پاک کی آئتیں جو میں خطبہ میں پڑھتا تھا وہی قرآن پاک کی آئتیں وہ پڑھ رہے ہیں وہی حدیثیں وہی قرآن پاک میں نے قرآن میں کنفیوز ہو گیا میں نے کہا ان کے مطلق تو یہ کہا جاتا کہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی لینہ دینا ہی نہیں نہیں تو یہ ساری باتیں ہوئی کر رہے میرے ساتھ خیر یہ پہلی یہ میری ملاقات تھی چار ساڑھے چار گھنٹے کے قریب یہ ہماری باتیں ہوئی ہیں دین کے مطلق تو میں نے پھر میں نے کہا چلے ٹھیک ہے آپ اب میرے پاس آئیں ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمیں بلائیں گے دعوت دیں گے تو ہم ضرور آئیں گے تو میں نے دعوت دی ان کو وہ پھر میرے پاس آئے ہمارے گھر میں آئے تو میں ان کو مسجد میں لے کے چلا دیا مسجد میں پھر ہماری عشاق کے بعد ہم سٹارٹ ہوئے تھے تو تقریباً صبح نماز تک ہماری بحث ہوتی رہی ہے دین کے مطلق جو سب میرے پاس آئی تھے میں نام نہیں لینا پسند کرتا کیونکہ لوگ شاید اچھا محسوس نہیں کرتے تو اس کے بعد پھر تقریباً ڈیڑھ سال تک جو سوال علماء کی طرف سے کیے جاتے تھے تو وہ میں جماعت کے پاس لے کے جاتا تھا وہاں سے مجھے جو جواب ہے نا وہ مل جاتا تھا لیکن جو جماعت کی طرف سے مجھے بولا جاتا تھا میں ان کے ساتھ سوال کرتا تھا تو اس کا مجھے جواب نہیں ملتا تھا آگے سے یہ جواب ملتا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں وہ کون لوگ ہیں میں نے کہا آپ سوال کا جواب دیں تو آپ کو بندے سے لینا کیا لینا دینا تو خیر میں نے کہا چلیں آپ ایسا کریں حضرت عیسی علیہ السلام کی آسمان پہ جانے والی حدیثیں مجھے بتائیں تو وہ ایک کتاب تھی ختم نبوبت کے اوپر چھپی ہوئی تھی اہل دیو بند کی تھی اور وہ اس علا آباد میں بہت مانے ہوئے عالم دین ہیں بلکہ وہ دیسٹرک لیول کے اوپر عالم دین مانے جاتے ہیں تو وہ مجھے انہیں بک دی اور میرے سامنے دکھ دی یہ دیکھ لیں عیسی علیہ آسمان پر اٹھا لیا گیا آسمان پر اٹھا لیا گیا آسمان پر اٹھا لیا گیا میں نے بڑے غور سے بڑے تحمل سے ان کو پڑھا ایک ایک کر کے پوری وہ لسٹ بنی ہوئی تھی میں نے کہا علامہ صاحب ترجمے ویچ تے لکھی آسمان تے اٹھا لیا لیکن آسمان دی عربی ہے تھے کوئی نہیں لکھی ہوئی ہے وہ مجھے دکھائیں ٹھیک ہے ویسے تو اللہ تعالی نے چپائے بھی نازل کی اللہ تعالی نے فرمایا میں لوہ کو نازل کی ٹھیک ہے تو لوہ اوپر سے تو میں نے کہیں گرتا نہیں دیکھا نیچے یہاں چپائے جو ہے وہ اوپر سے تو نیچے نہیں آتے دیکھے کبھی ٹھیک ہے سارے زمین میں سے آتی ہیں لوہ بھی زمین میں سے نکلتا ہے جانور بھی زمین میں ہوتے ہیں چپائے زمین پہ ہوتے ہیں آسمانوں پہ تو ایسی حدیث نہیں دکھا سکے ٹھیک ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ حضرت عیسی آسمانوں سے آئیں گے یہاں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ایسے الفاظ مجھے نہیں انہوں نے دکھائے تو خیر ادھر سے میں بیزار ہو گیا تھا ادھر ماننے کو دل نہیں کرتا تھا کہ یار یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہوئے تو سارے لوگ مخالفت کر رہے ہیں تو یعنی کہ دل میں اتنی پہلے شروع میں اتنی نفرت پیدا کر دی گئی تھی کہ ماننے کو دل نہیں کر رہا تھا جواب ہوتا نہیں تھا ایسی بعض اوقات تو بیس مبیسہ سٹارٹ ہو جاتا تھا بڑے بزرگ لوگ ہیں جماعت کے ان کے ساتھ میری بہت لمبی بیس ہوئی ہے تو پھر میں نے یہ میں اس ریزلٹ کے اوپر پہنچا کہ یا اللہ اگر یہ ان کو پتہ نہیں ہے اسلام کا تو مولا تو ان کو ہدایت دے دے اگر یہ احمدی لوگ بھٹک چکے ہیں تو تو ان کو ہدایت دے دے اگر یہ بھٹکے ہوئے نہیں مجھے سمجھ نہیں آرہی پوری تو یا اللہ تو ہمیں ہدایت دے کیونکہ ہدایت کا راستہ صرف تیرے پاس ہے میں خود سے اتنا نہیں ہوں کہ میں خود تلاش کر سکوں اس طریقے سے کیونکہ محولی اس قسم کا بنا ہو ہے کہ بندہ سچائی دیکھتے ہوئے بھی دیکھتے ہوئے بھی بندہ کنفیوزد ہو جاتا ہے اتنا زہر جو ہے نا وہ پہلے گول چکے ہوتے ہیں ہمارے دماغوں میں تو اس کے بعد پھر میں نے اللہ تعالی سے دعا کرنا شروع کر دی تو میں نے دعا کی کہ یا اللہ اگر تیرا امام مہدی سچا ہے تو پھر مجھے بتا دے اگر تیرا امام مہدی جس کو یہ امام مہدی کہتے ہیں یہ سچا نہیں ہیں تو یا اللہ تو ان کو ہٹائے دے اگر یا اللہ تو نے مجھے امام مہدی ہوا سچا اور تو نے مجھے نہ بتایا تو روز قیامت میرے سے یہ سوال نہ کرنا کہ میرا امام مہدی آیا تھا تیرے پاس پیغام پہنچ چکا تھا تو نے قبول نہیں کیا کیوں نہیں کیا یا اللہ تو مجھے بتا پھر میں کوئی فیصلہ کر سکتا ہوں تو اس کے بعد پھر میں نے خواب دیکھا تو اس میں وہ خواب اس طریقے کا تھا کہ اگر میں جماعت کو حضرت مسیح مہد علیہ السلام کو نہیں مانتا ہوں تو پھر میرا اپنا جو اسلام ہے وہ بھی میرے ہاتھ سے مجھے نکلتا ہوا نظر آ رہا تھا تو پھر میں نے بیعت کی اور اس کے بعد پھر تقریبا ایک مہینے کے بعد ہاں تقریبا ایک مہینے کے بعد میں نے گھر میں کوئی بات نہیں کی کسی سے کوئی ایسے ہاں لیکن میں اس طرح باتیں کرتا تھا حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات کے مطلق بات کرتا تھا ٹھیک ہے تو لیکن میں نے کبھی ظاہر نہیں کیا تھا کہ ان کو پہلے سمجھایا جائے اچھے طریقے سے ان کو قرآن پاک دکھایا جائے ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر کسی نتیجے پہ پہنچیں تو میں اپنے گھر والوں سے بات کروں تو ایک مہینے کے بعد میری بیگم جو تھی وہ اٹھی اور مجھے کہنے لگی کہ آپ کوئی چیز مجھ سے چھپا رہے ہیں میں نے کہا میں آپ سے کوئی چیز نہیں چھپا رہا تو کہنے لگی نہیں میں نے کہ کیوں میں آپ سے کوئی درتا ہوں جو میں آپ سے چیز چھپا ہوں گا یا میں کوئی غلط کام کرتا ہوں جو میں آپ سے چھپا ہوں گا کہتی نہیں کوئی ایسی بات ہے جو مجھے آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں جو مجھے آپ بتا نہیں رہے پھر میں نے کہا آرام سے سو جو تو اس نے کہا میری بات سنیں گے میں نے کہ سنو کہتی آج تین دن ہو گئے ہیں کہ ایک بزرگ آدمی ہے تو میں راستے میں اکیلی ہوں وہ آتے ہیں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ چل تو میں دل میں خیال کرتی ہوں کہ میں غیر محرم ہوں تو میں آپ کے ساتھ نہیں بابا جی میں نہیں آپ کے ساتھ جانا تو پھر وہ مجھے کہتے ہیں کہ چلیں یہ پانی کا جو بارٹا ہوتا ہے جس میں نلکے نلکے سے پانی بڑھتے ہیں آپ نے شاید وہ دیکھا ہویا ہے ہنی ہنڈ پمپ جسے بولتے ہیں ہم اسے نلکا بولتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا یہ بالٹا جو ہے نا اس کو نیچے رکھو تو انہوں نے پانی سے بھرا نلکے سے تو ایسے گرایا تو وہ ایک دھریا کی شکل اختیار کر گیا تو وہ کہنے لگی کہ یہ اللہ کا کوئی نیک بزرگ آدمی ہے یہ اللہ کا نیک بندہ ہے اب اگر اس نے مجھے بولا کہ میرے ساتھ چلو یہ مجھے خواب سنا رہی ہے تو اب اگر اس نے بولا تو میں بولوں گی کہ ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں آپ کی خدمت کے لئے تو وہ انہوں نے کہا کہ میری بات تو آپ نے نہیں مانی اگر آپ کے میعہ آپ کو آپ کے خامد آپ کو کوئی بات بولے تو ان کی بات ضرور ماننی آپ نے تو وہ مجھے کہنے لگی کہ وہ کیا بات ہے جو آپ مجھے کہنا چاہ رہے ہیں تو مجھے آپ کہہ نہیں سک رہے ہیں پھر مجھے خیال آیا کہ میں نے تو یار اس کو یہ جماعت کے مطلق کوئی بات نہیں کی بتایا ہی نہیں ہے کچھ خیر میں اس کو ایک جگہ پہ لے گیا جہاں پہ حضرت مسیح موضی علیہ السلام کی سامنے تصویر لگی ہوئی تو جیسے ہی ہم وہ در ڈرینگ روم میں بیٹھے جا کے تو اس کی نظر پڑی ہے تو فوراں بیغم نے بولا یہ ہی وہ بندہ ہے یہ ہی وہ بزرگ ہے جو مجھے بول رہا تھا کہ میری بات نہیں مانی آپ نے اپنے میاں کی بات ضرور ماننی ہے تو پھر میں نے اپنی بیوی کو بولا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کی ہے حضور صلی اللہ علیہ کی پیشن کوئی کے مطابق کہ میرا امام مہدی آئے گا یہ وہ امام میں سادھا لفظوں میں بات کر رہا ہوں کہ یہ وہ امام مہدی ہیں انہوں نے دعویٰ کیا اس نے کہا کہ ان کے پاس جانے کے لیے کیا راستہ ہے اس کو نہیں پتا کہ وہ آ کے چلے بھی گئے ہیں تو وہ مجھے کہنے لگی کہ ان کے ساتھ ملنے کا کیا راستہ کیسے ان کو ملا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ان کے پاس ملنے کا ایک ہی راستہ ہے ان کی بیعت کی جائے تو یہ کہاں پہ رہتے ہیں تو میں نے کہا وہ تو اب فوت ہو گئے وہ اپنا مشن پورا کر کے اب چلے ہیں تو کہتے اس کے بعد اب میں کیا کروں حضور صلی اللہ صلی اللہ فرمایا تھا میرے امام میں دی آئے گا آپ نے مجھے بتایا نہیں یہ تو میرا اور میرے اللہ کا معاملہ میرے ساتھ چل ہے اور یقین یقیناً میں نے اس سے پہلے کوئی بات نہیں کی وہ آج بھی زندہ ہے سامنے اپنا ادھری ہے میرے ساتھ ہی ہے اب تک ساتھ ہے تو اس وقت بھی وہ اکیلی تھی تو آج تک وہ اکیلی ہے جیسے خواب میں اس نے دیکھا تھا کہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے یعنی کہ ہوتا ہے نا کوئی عزیز رشتہ دار کوئی اس طرح کا تو آج بھی اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے وہ آج بھی اکیلی ہے تو میں نے کہا کہ اب یہ سلسلہ خلافت میں منتقل ہو گیا ہے اب ان کے جو خلیفہ ہیں ہم ان کی بیعت کریں گے تو امام مہدی کی بیعت ہی تصبر کی جائے گی تو پھر میں نے ان کو بیعت فارم میں نے ان کو سارا خود پڑھ کے بتایا پھر اس کے بعد جو بیعت کرنے کا طریقہ سارا دوسری سائٹ پہ ہوتا ہے ایک سائٹ پہ دس شرائط بیعت لکھی ہوتی ہیں پہلے وہ پورا پڑھایا اس نے کہا یہ تو ساری اسلام والی چیز ہیں تو پھر وہ ذرا تھوڑا سنا بیچ میں سوچ پیدا کہ لوگ ان کو کیوں ایسے بولتے ہیں ٹھیک ہے تو مجھے کہنے لگی آپ نے بیعت کر لیا میں نے کہا مجھے تو ایک مینا ہو گیا پھر مینا کیوں نہیں دسیات سی مینا دس ناس سی تو بہرحل اس نے وہ بیعت جو ہے نا کی اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے وہ قائم و دائم ہے تو جب بھی جماعت کے متعلق یا حضرت مصیم مہد اسلام کے متعلق بات ہوتی ہے تو بڑے غور سے سنتی بھی ہے کیونکہ میرے جو تین بچے ہیں نا انہوں نے وہ اتنا محول نہیں دیکھا ہوا غیر احمدیوں کا کیونکہ بیغم غیر احمدی تھی انہوں نے وہ سارا وہ بھی دیکھا ہو ہے اور جماعت کا بھی دیکھ ہے ٹھیک ہے ہم کوئی پدہشی احمدی تو ہے نہیں نہ کوئی ہمارا ہمسایہ احمدی تھا اور اباجی کے ساتھ بات ہوتی تھی جماعت کے متعلق ویسے ہم بات کرتے تھے جب مخالف تھے تو اباجی نے کہنا ہاں میں گیا تھا ادھر روہ میں تو وہ ملے تھے حضرت خلیفت المسی ثانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو تو میں نے پوچھنا کہ ہاں انہوں نے پھر آپ کو کیا بتایا تو یار انہوں نے دعا کیتی سی کہ اللہ تعالی تیرے کاروچ احمدیت داخل کر دیں تو میں کہا اجیت کہتے ہو ہی کوئی نہیں لیکن وہ کیسے ہوئی یہ میں نے آپ کو سارا بتایا وہ دعا کس رنگ میں کس طریقے سے قبول ہوئی کہ ہم لوگ تو مخالف لوگ تھے ٹھیک ہے تو پھر میرے جو میری بیٹی ہے بڑی بیٹی ہے وہ حافظہ ہے تو وہ غیر احمدی محول کو بھی جانتی اچھے طریقے سے وہ احمدی محول کو بھی سمجھتی ہے جماعت کو بھی اچھے طریقے سے جانتی ہے اور وہ غیر احمدیوں میں کیونکہ پلی بڑی ہے پڑی ہے ادھر ہی ٹھیک ہے تو وہ اس نے حفظ اس وقت ہی کیا تھا جب میرا اپنا درسہ تھا تو میرے پاس اس نے حفظ کیا اور الحمدللہ بہت اچھا قرآن پاک پڑتی ہے اور الحمدللہ جماعت کی خدمت کر رہی ہے ادھر یہ اللہ تعالی کا خاص فضل ہے تو یہ میں نے آپ کو مخت مخت کے ساری جو چیزیں یہ ڈیڑھ سال والی جو گفتگو آنے جانے کی سوال جواب جو بھی میرے ساتھ چلتا رہے غیر احمدیوں والا احمدیوں والا سلسلہ میں نے مخت سر کر کے آپ کو بتا دی ہے آپ کی خواب کیا تھی اس کا آپ نے ذکعہ نہیں کیا ایک دفعہ میں جب میں بچپن میں بلکل چھوٹا تھا تو میں نے قرآن پاک کمپلیٹ کیا تھا اس وقت میں نے وہ میرے چھوٹے جو بھائی تھے نا وہ مجھے رات کا ٹائم ہے تو وہ مجھے کہہ رہے کہ یار نبی کریم صلی اللہ علیہ سلام سادھے کار آئے نہیں ستے پہنے جگانا نہیں پنجابی میں جگانا نہیں ہو ستے پہنے آ کے تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے عزور آگئے سادھے کارتے آرام کر رہے نہیں لیکن میں رضائی چوک دیکھ رہے میں اپنے بچپند واقعہ سنا رہے ہوں چھوٹے ہوں قرآن پاک پڑھ کے آئے سنی کی دیوبندی کی شیعہ کی کافر کی مسلمان کی اس جی تک صرف اتنا پتا اسی قرآن پاک پڑے ہیں نبی کریم نازل ہوئے ہیں میں خواب سنا جو میں نے بچپند میں دیکھ تو میں رضائی اٹھا کے ایسے آرام سے دیکھتا ہوں پھر وہ سوئے ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے میں اوپر رکھ دیتا ہوں تو وہ چیرہ وہی صورت وہ آج بھی مجھے اسی طریقے سے اے ٹو زی وہ یاد ہے مجھے تو وہی چیرہ میں جہاں پہ میں نے خواب دیکھا تھا جس ٹائم صبح میں پھر میں نے بیعت کی ہے تو وہی چیرہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے آیا اور میں سویا ہوا تھا سویا ہوا تھا تو جو خواب میں دیکھ رہا تھا اس وقت میں بیٹھا ہوا تھا خواب میں یعنی کہ میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں ساری چیزیں لیکن میں اس طریقے سے اپنے بستر پہ سو رہا تھا تو جب حضور آئے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی سور جو میں نے بچپن میں دیکھی تھی وہی میں دیکھ رہا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور آئے ہیں تو میرے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ حضور سے سوال کرتا ہوں کہ حضور امام مہدی آیا ہے کہ نہیں آیا امام مہدی آئے ہے کہ نہیں آئے تو یعنی کہ یہ میرے دل سے بات نکل رہی لیکن زبان کے اوپر نہیں آ رہی تو حضور نے فرمایا کیا تیرے اوپر وہ وقت نہیں آیا کہ تو وقت کے امام مہدی کو مان لے تو تو پھر میرے دل سے یہ آواز نکل رہی ہے کہ حضور سے پوچھوں کہ امام مہدی ہے کون کنوں پوچھا کون کنوں وکھا کون ہے یعنی لیکن زبان سے اداعہ لفاظ نہیں ہو رہے تو حضور نے فرما جب میں یہ بات کر رہا ہوں ساتھ ہی میں پیچھے دیکھ رہا ہوں کہ حضرت مسیم مہدی آگے کھڑے ہو رہی ہیں تو یہ خواب میں یہ ساری باتیں بیٹھ کے ہو رہی ہیں اور میں خواب دیکھ رہا تھا جب اس کے بعد میں جب اور یہ اتنی بات کر کے حضور چلے گئے تو حضرت مسیم مہدی علیہ السلام نے میرے سر کے اوپر ہاتھ پیرا جیسے بچوں کو پیار دے رہے ہیں تو مسکرا آکے تو وہ بھی چلے گئے اور جب میں اپنی خواب سے بیدار ہوا تو میں بیٹھا ہوا تھا تو پھر میرے پاس اس کے بعد یہ صبح کا ٹائم تھا ابھی ازان ہونے صبح کی ازان ہونے میں کوئی تقریباً عدہ پونہ گھنٹا تھا تو جس گھر میں میں ٹھہرا ہوا تھا تو پھر میں اس کے بعد سوئے ہی نہیں نید ہی ختم ہو گئی تو پھر میں اس انتظار میں لگ گیا یہ لوگ کب اٹھیں گے کب یار میں بیعت کروں گا تو وہ لوگ خیر اٹھے صبح جلدی نماز کے لیے اٹھے فجر کے لیے ازان کی نا آواز آنا شروع ہو گئی تو وہ لوگ اٹھے اور صبح کی نماز پڑی یہ پھر میں نے نہ یہ خواب ان لوگوں کو نہیں سنایا اور صرف اس وجہ سے کہ یار کل میں ان کے ساتھ بہت مخالفت کر رہا تھا تو آج مجھے یہ نہ کہ ان بکھ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے 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 نہیں ہوئے اپنی شرم میں کسی دیر دس آ نہیں پھر اس تو بعد کافی دیر تو بعد میں اپنے ساڑھے امیر صاحب سن میں انہ نو واقعہ سنایا کہ میرے ایس طرح ہوئے باقی بزرگ بزرگ نے ساڑھے جماعت میں اپنے خواب جڑیوں شیر کیتی بس پھر میں بیعت کر لئی بیعت کر لئی اور میں دیکھنا کہ کافی ایک کمرے جس دن میں بیعت کیتی اُس دن رات میں اپنے کمرے لیٹے آسی کافی سارے بزرگ جڑے لئے ساڑھے جماعت دی وہ میرے پاس تھے جو عالم دین وہ میرے پاس تھے تو مجھے ایسے نہ اونگ آگئے میں اب ان کی باتیں بھی سن رہا ہوں اور ساتھ میں میں اپنا ایک خواب بھی دیکھ رہا ہوں تو میں نے کہا کہ میں نے سب کو بتانا ہے کہ میں احمدی ہو گیا ہوں جو کچھ ہونا ہو جائے تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ کبھی مجھے وہ قرآن پاک پکڑا دیتے ہیں تو میں اس کو پڑھتا ہوں نہیں درسنات میں ہے قرآن پاک کو میں بند کر دیتا میں درسنات ہے کہ میں احمدی ہو میں نے بتانا ہے تو وہ تفسیر صغیر حدیثوں والی کتاب میرے میرے ساتھ کوئی تقریبا جو لوگ مجھے بتا رہے ہیں کہ جو آپ اس وقت کیا کر رہے تھے سوئے ہوئے میں کیونکہ ان کی باتیں بھی سن رہے ہیں سمجھ نہیں آرہا کہ بول رہے ہیں لیکن سن رہا ہوں کہ کچھ بول رہے ہیں لیکن ادھر سے میں کلیر اپنا سارا دیکھ رہا ہوں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں تم اس کے اوپر غور کرو تو پھر وہ میں جو صبح اٹھا ہوں اسی وقت پھر میں اٹھ گیا تو مجھے ایک ہمارے بزرگ بولے کہ آپ سو گئے تھے آپ کے ہونٹ ال رہے تھے ایسے کسی سے جیسے بات کر رہے ہوں میں نے کہ ہاں بس ہو جاتا کبھی میں نے ان کو نہیں بتا پھر میں نے صبح اٹھا ہوں تو پھر میں نے ایک بزرگ تھے ادھر میں نے ان کو یہ اپنا رات والا باقیہ سنایا کہ میرے ساتھ ایسے ہوا ہے کہ اب میں کیا کروں انہوں نے کہا آپ خموشی کے ساتھ دعا کریں نماز کی طرف فل توجہ دیں اپنی اور دعا کریں زیادہ سے زیادہ اپنے لئے مکمل طور پہ آپ سارا کچھ اپنا اللہ کے حوالے کر دیں ٹھیک ہے جو اللہ چاہے وہی کرے ٹھیک ہے تو میں نے بیعت کر لی پھر واپس آ گیا پھر میں سوچ رہا تھا کہ یار اگر لوگوں کو بتاتا ہوں تو بھائیوں کو بتاتا ہوں یہ خود تو مجھے شاید ماریں پیٹیں لیکن کسی کو آدھ نہیں لگانے دیں گے ٹھیک ہے وہ چودری آدمی تھے ادھر الحمدللہ ٹھیک سلسلہ ہمارا گھر کا تو اس کے بعد پھر میں نے اپنے بڑے بھائی کو میں نے تھوڑا تھوڑا بتانا شروع کیا تھی تو اس کے بعد پھر میں حدیث پڑھ رہا تھا بخاری شریف کی علامہ وحید الزمان کا ترجمہ وہ ہمارے پاس موجود ہے ابھی بھی اسی طرح کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے ایک گنگریالے بال والے اور ایک سیدھے بالوں والے ایک کا چیرہ جو ہے وہ سرخ مائل سرخ مائل ایک کا گندمی ہے تو مجھے کہتا کہ یا اینو دوبارہ پھر پڑ یعنی کہ اس کو روائز کرو اس کو دوبارہ پڑو وہ پھر میں نے پڑی کہتا اب مجھے پتا چلا کہ عیسیٰ دو ہیں کیونکہ یہ حدیث بتا رہی ہے ایک بندے کے چہرے دو نہیں ہو سکتے ایک نبی کے دو چہرے نہیں ہو سکتے یہ دو عیس ہیں ایک موسی علیہ السلام کے بعد جو آئے تھے وہ عیس ہیں اور جو دوسرے حضرت مسیم اپنا یہ وہ عیس ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ سلام کے بعد آنا ہے تو کہتا ہے کہ اب مجھے کنفرم ہو گیا مجھے تسلی ہو گئی پھر وہ بھی علماء کے پاس جاتے رہے ہیں پوچھتے رہے ہیں لیکن وہ غیر تسلی جواب ٹھیک ہے جیسے عام بول دیتے ہیں یار قرآن پاک میں مرزا صاحب نے یہ کتابوں میں لکھ دیا یہ کتابوں میں لکھ دیا یہ کتابوں میں لکھ دیا او کسے بات کروگے تو آپ بہت دیکھیں قرآن پاک میں آیا ہے چار دفعہ یہ سورہ کمر میں آیا ہے ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا یہ چار دفعہ ہے سورہ کمر میں لیکن اگر میں ان لوگوں سے پوچھوں کہ یاسین اس کا ترجمہ کیا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے اس کا کیا ترجمہ ہے تو کسی نے کوئی نہیں لکھا تو پھر آسان کیسے ہو گیا یعنی کہ نقص کی بات نہ کریں یہ بات نہ کریں آپ کے یہ لکھ دیا وہ لکھ دیا اس کو صحیح طریقے سے ایک ترتیب کے ساتھ آپ پڑھیں آپ کو پوری بات صحیح معنوں میں سمجھ آجائے گی اگر چھوٹی سی بات آپ نکال لیں تو جیسے عیسائی چھوٹی سی بات کر دیتے ہیں نماز 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 میں نے کہا اس طریقے میں کیا ہوں آپ کے ساتھ اگر کوئی بات کرنی ہے تو قرآن پاس میں نہیں کہتا جماعت کا ترجمہ سامنے رکھو میں یہ کہا ہی نہیں میں نے آج تک نہیں بولا تو میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ جماعت کا ترجمہ نہ سامنے رکھیں جو آپ کے اپنے ترجمے ہیں ان کو تو مانے نہ میں آپ کو ایک بڑا پیارا واقعہ بتاتا ہوں میں ایک دوست کے ساتھ جا رہا تھا تو ہمیں ایک مولوی صاحب ملے وہ حکمت بھی کرتے تھے اور عالم دین بھی تھے بہت بڑی لائبریری کتابیں وغیرہ ان کے پاس پڑی ہوئی تھی تو وہاں انہوں نے قرآن پاک لا کے رکھ دیا کہ مجھے بتائیں جی آپ قرآن پاک سے بات کیسے کرتے ہیں تو میں نے ان کو بتانا شروع کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطلق وہ جو آیتیں مختلف جگہ پہ ہیں تو وہ میں نے ساری ایک ایک کر کے ان کو بتانا شروع کی اور ساتھ نکال لیا ترجمہ مجھے اس سے پہلے کوئی پتا نہیں تھا کہ یہ ترجمہ کس کا ہے تو جب وہ ہم اس آیت کے اوپر پہنچے تو جب اس کا ترجمہ پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ جب تو نے مجھے فوت کر لیا تو تو ہی ان پر نکران تھا تو جب انہوں نے فوت کا ترجمہ خود پڑھا آنکھوں سے ایسے دیکھنا شروع ہو میں اب ان کی طرف دیکھ رہا ہوں وہ میری طرف دیکھ رہا ہے ایسے میں بھی سکتے میں آ گیا کہ یار میں نے ان کے ترجمے سے بتانا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں ٹھیک ہے پہلے تو وہ نشانیے رکھتا رہا کہ یہ بھی آیت میں بعد میں جانے کے بعد دیکھوں گا یہ بھی دیکھوں گا پوری سرچ کروں گا ٹھیک ہے تو جب وہ اس نے دیکھا نا لاسٹ کے اوپر کہ جب تو نے مجھے فوت کر لیا تو تو ہی ان پر نکران تھا تو اس نے قرآن پاک بند کیا اور مجھے کہنے لگا کہ یہ ہمارے کام کا نہیں ہے آپ لے جائیں اسے میں وہ اور جو میرے ساتھ ایم ڈی دوست تھے وہ بھی حیران ہو گئے وہ ابھی بھی زندہ ہیں ابھی بھی زندہ ہیں وہ بھی حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا وہ ہم نے قرآن پاک اٹھا لیا ٹھیک ہے وہ اب بھی میرے پاس ہے تو اگر آپ مجھے بولیں گے میں وہ ہے مولانا صنع اللہ عمرت سری ان کا ہے وہ قرآن پاک ہے ترجمہ تو وہ میرے پاس ابھی ہے اردو ترجمے کے ساتھ ہے تو پھر ایک اہل حدیث نئے نئے وہ درس نظامی کر کے فارغ ہوئے تھے تو ان کے ساتھ میری میرے اپنے مدرسے میں ان کے ساتھ بات ہو شروع ہو گئی تو کافی سارے لوگ بیٹھے تھے وہاں پہ تو وہاں پہ جو ان کو ان کو بولتا ہے جب ان کی دستار بندی ہوتی ہے جب یہ فارغ تحصیل ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ ان کو کوئی گفت دیا جاتا تو وہ سعودیہ کا ترجمہ دیا جن کی غالباً مولانا جونہ گڑی نے تفسیر کی ہے ٹھیک ہے تو ترجمہ ہے ان کا ہے یا بھر یہ سعودیہ وہ بھی قرآن پاک میرے پاس ہی ہے تو جہاں پہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے نا فَلَمَّا تَوَفَّئِتَنِ تو نیچے بلکل اسی طرح تفسیر میں جا کے حدیث بھی لکھی ہوئے بخارج دیر کی ٹھیک ہے ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا جو اہلہ حدیثوں نے کی ہے ٹھیک ہے جو فاہد شاہ فاہد پرنٹنگ کمپلیکس ٹھیک ہے جو حدیہ انہوں نے دیا تھا تو قرآن پاک پرنٹ کروا کے دیا تھا نا تو وہی قرآن پاک میرے پاس پڑا ہوا ہے تو میں نے اس کو بولا میں نے کہا دیکھے یہ حدیث ہے وہی الفاظ ہیں اور یہ قرآن پاک کی آیت ہے وہی الفاظ ہیں یا تو دونوں اوپر ہیں یا دونوں نیچے ہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا روزہ مبارک مدینہ شریف میں ہے ٹھیک ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی نیچے زمین میں دفن ہے ایک کے ذریعے آپ اوپر لے جائیں دوسری آیت کے ذریعے آپ نیچے لے کے آ جائیں یہ ہو نہیں سکتا ایسے ممکن نہیں ہے کیونکہ الفاظ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے حدیث کے اے ٹو زیڈ وہی الفاظ ہیں جو قرآن پاک کی آیت دیئے ہیں ٹھیک ہے تو اس نے بھی ایسے قرآن پاک بند کیا انہوں نے کہا انہوں نے اپنے ان کو اڑھ رکھو میں نے کہا چلیں مجھے دے دیں تو میں تو پڑھتا رہتا ہوں میں اکثر لوگوں سے یہ پوچھتا تھا کہ یار آپ مجھ سے یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ آپ نے کیا دیکھا ہے تو آپ صرف مخالفت کرتے ہیں کہ آپ پیچھے اٹھ جاؤ یا چھوڑ دو جماعت کو آپ مجھے وجہ نہیں بتاتے کہ میں کس وجہ کے اوپر پیچھے اٹھوں نہ علماء بتاتے ہیں اور نہ جو مخالفت کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ چیز بتاتے ہیں کہ اس وجہ سے آپ پیچھے اٹھ جاؤ کیونکہ دلائل کے ساتھ تو وہ کبھی بھی آگے نہیں آسکتے قرآن پاک میں کہتا ہے لی اہلی کا من حالا کام بیین ویحیہ من حیام بیین دلیل کے ساتھ زندہ کرو دلیل کے ساتھ مارو کہ صرف پیچھے کیسے ہٹ جاؤں میں کہ آپ مجھے اس کے بارے یہ دلیل دے دے جماعت کے جھوٹا ہونے کی مجھے دلیل دے دے میں نے قرآن پاک رکھا میں نے سورہ حود رکھی سامنے لوگوں کے کہ یہ دیکھیں پوری سورہ حود پڑھ کے دیکھ لیں جتنے نبی آئے سب کی مخالفت ہوئی کسی کو کسی نے پھولوں کے ہار نہیں پہنائے ٹھیک ہے کسی کو حلوہ نہیں پیش کیا کہ آپ نے نبی انہیں کا دعویٰ کیا تو لہذا آپ حلوہ کھائیں آپ کھیریں کھائیں یہ کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا سب ہی کو یہی بولا گیا کہ توجہ اٹھا ہے ٹھیک ہے اور جو اس وقت کے امیر ترین لوگ تھے وہ یہی بات کرتے تھے کہ یہ تم نے جھوٹ بولا ہے تم نے اللہ کے اوپر جھوٹ بولا ہے ٹھیک ہے ہمارے باپ دادا ہمارے جو اباؤ اجداد ہیں وہ کیا آپ ان کو دین سے بٹکا ہوا سمجھیں گے ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں یہ ساری قرآن پاک میں میں اعتیں پیش کرتا تھا لیکن وہ اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہی نہیں دلیل کے ساتھ بات کرتے ہی نہیں صرف یا تو ویسے ہی کہتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ دلیل کسی کے پاس کوئی نہیں ٹھیک ہے اگر دلیل ہو تو آج بھی دے سکتا ہے کوئی ہم تو اسی دنیا میں یہاں پہ ہی رہتے ہیں جس کا دل چاہے وہ بات کر سکتا ہے ٹھیک ہے دلیل کے ساتھ بات کریں ہم اس کی بات ضرور مانیں گے اگر دلیل کے بغیر کوئی بات کرتا ہے قرآن پاک کی روح سے بات نہیں کرتا احادیث کی روح سے بات نہیں کرتا تو پھر ہم اس کی بات کیسے مان لیں یہ بات ہے اصل میں تو مخالفت تو ہوتی ہے اور قائل صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے دوسر مولوی دوست تھے انہوں نے کبھی آپ کو کہا ہے کہ وہ بھی حضرت نسیم عدلہ السب کی صداقت کے قائل ہیں آہ وہ ایک میں آپ کو چھوٹا ایسا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ صبح کی میں نے نماز پڑھانی تھی ایک مولوی صاحب ہمارے پاس رات کو رکے تو پہلے انہوں نے نماز ہمارے ساتھ نہیں شامل ہوئے جب دوسری رکت میں شامل ہوئے تو پھر میں نے ان سے بات کی تو کہتے ہیں یار میرے اصل میں بات یہ ہے کہ جب میں نے آپ کا قرآن پاک سنائنا تو میرے دل نے گواہی دی کہ جو یہ بندہ پڑ رہنا آگے ٹھیک ہے یہ غیر مسلم کافر نہیں ہو سکتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا کَانَ مُحَمَّدٌ مَا کَانَ مِنْ عِجَالِكُمْ وَلَكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَ مَنْ نَبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ٹھیک ہے تو اس لیے پھر میں دوسری رکعت میں آپ کے ساتھ شامل ہو گیا ہوں تو پھر اس کے ساتھ میرا کافی لمبا پیریڈ گزر ہے کوئی آلموسٹ کوئی بارہ تیرہ سال کا تو ایک دن مجھے کہنے لگا ہے بات یہ ہے کہ یار مان لوں لیکن لوگ کیا کہیں میرے پاس ایسا روزگار نہیں ہے تمہاری تو زمیدار فیملی ہے تمہیں تو ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے یہ میں جینور وہی بات کر رہا ہوں تو پھر کہتے ہیں لیکن میرا یار تو گوار ہے کہ میں حضرت مسیح موضہ علیہ السلام کو سچا اللہ کا امام مہدی مان رہا ہوں تو صرف میں اعلان اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں لوگوں کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتا اس وجہ سے اس کے علاوہ بس یہ تو گوار ہے نا کہ میں نے تیرے سامنے اقرار کی ہے ٹھیک ہے کہ یہ اللہ کا سچا امام نے دی ہے تو اس چیز کی گوائی دے دینا بس تیرا اور کوئی کام نہیں ہے کیونکہ قرآن پاک میں اس کا بھی توقع ہے نا کہ جو اپنے امان کو خفیہ رکھے وہ حضرت موسی علیہ السلام کا واقعہ پڑے سورہ مومن میں ٹھیک ہے وہ ایک جس نے اپنے امان کو خفیہ رکھا وہ میرے ساری چیزیں ذہن میں تھی تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے نا اللہ اقراحہ فی الدین دین میں جبر تو ہے نہیں ہے آپ اعلان کریں نہ کریں دیکھیں قرآن پاک میں یہ آتا ہے اللہ کی راہ میں اعلانیہ بھی دیں خفیہ بھی دیں اعلانیہ دیں تاکہ لوگوں کو تحریک ہو تو خفیہ دیں تاکہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ رہے ٹھیک ہے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ مل کے چلتی ہیں بھرل یہ سوچنا کہ اگر میں امام کوئی میں امام مہدی کو مانوں گا مجھے کچھ نہیں ہوگا نہیں لوگ مخالفت کریں لوگ ضرور مخالفت کریں کیونکہ یہ سنت اللہ ہے یہ قرآن پاک میں پڑھ کے دیکھ لیں کسی بھی نبی نے دعویٰ کیا ہو اور اس کے ماننے والوں کو تنگ نہ کیا گیا ہو یہ کوئی ایک واقعہ سنا آپ قرآن پاک میں سے نکال دیں ٹھیک ہے کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا ہر نبی نے جب دعویٰ کیا ہے تو لوگوں نے مخالفت کیا ہے اور اب بھی ہوگی اور ہو رہی ہے اور ہوگی اہندہ بھی ہوگی یہ نہیں کہ اب بند ہو جائے گی کسی ٹائم میں یہ ہوتی رہے گی بہت بہت ایمان افرز واقعہ تھا اور ہم آپ کے بہت شکر بزارے کہ آپ نے آج ہمیں اتنا وقت کے اپنا پورا واقعہ سنایا ہے انشاءاللہ مستقبل میں بھی آپ سے اور بھی واقعہ دیں انشاءاللہ سنیں گے ایک اور بارکاری سے بہت بہت شکریہ آج آپ نے میں وقت دیئے جزاکر اللہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ تھے مجھے تعاوت دی اور آپ کے ساتھ میرا تعرف ہوا تو پہلے ٹائم ہی ملے ابھی تھوڑی دیر پہلی تو آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا میں حاضر ہوں جزاکر اللہ مجھے گے آپ نے ایسی کے ساتھ میرا دی اور کیا آپ نے ایسی کا ساتھ ہوشا ہے آپ نے ایسی کنید کی بھی ہے آپ نے ایسی کنید کیوں کو ایسی کنید کیا آپ نے گے اور پوچھا مجھے کیا اور انسٹاگر تفیینا صل على محمد